بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں مطن چاپ مسالہ اس کے لئے میں نے مطن کی چاپیں ایک کلو کے قریب ایک میڈیم سائز کا پیاز جسے میں نے چاپ کر لیا ایک گلاس پانی لیسے ندرو کا پیسٹ حلدی دارچنی کا ٹکڑا اور لونگ ایک بڑی الائچی چھوٹی الائچی اور نمک ہس بے ضرورت اس سب کو میں نے کبکے پریشم میں ڈال کی پندھوں میں دارچنی کے لئے پہنمیٹ کے بعد گوشت گل گیا تو اب ان چاپوں کو میرینیٹ کر لیں اس کے لئے ایک دہی ایک ادد لیمن کا جھوٹ ایک چمچ ہری میچوں کا پیسٹ ایک چاہی کا چمچ بھونا کھٹا زیرہ ایک چاہی کا چمچ سکر دھنیا ایک چاہی کا چمچ لال میچ کھٹی ہوئی ایک چاہی کا چمچ لال میچ کا پاودر ایک چاہی کا چمچ کھالی میچیں آدھا چاہی کا چمچہ چاٹ مسالہ آدھا چاہی کا چمچہ گرم مسالہ اور ایک چاہی کا چمچ تندوری مسالہ یہ سب کو اچھی طریق سے میرینیٹ کر لیں اور ایک گھنٹے کے لئے ریسٹ دے لیں اگر آپ کو جلدی پکانی ہے تو کم سے کم بھی بیس منٹ لازمی اس کو آپ نے میرینیٹ کرنا ہے تاکہ مسالے اچھے سے رچ بسٹ ہیں میں نے اسے ایک گھنٹے کے لئے رکھا تھا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے میں نے اسے فریج میں رکھ دیا تھا میں نے اسے باہر نکال دیا جب بیٹر ملٹ ہو جائے تو اب اس کے اندر ہم اپنا چامپیں اور مسالہ ہے وہ سارا اس میں ڈال دیں گے اور میڈیم فلیم پہ اسے ہم پکنے دیں گے آپ اسے آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن بیٹر میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو اس لئے میں کہوں گے آپ اسے بیٹر میں ہی لے پکائیں یہ بہت تیسٹی بنتی ہیں جیسے باربی کی وجہ سے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا مسالہ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اسے روٹی انام کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ آٹھ سے دس منٹ کے اندر ریڈی ہو جاتی ہیں کیونکہ چامپیں تو ہم نے پہلے سے ہی کک کر لی ہیں ہم نے جسٹ پہ مارینیشن کی تھی وہ ہم نے بس کک کر لی ہیں اپنا مسالہ اپنی گریوی ہے وہ اس کے ساتھ بس پکانی ہے درمیان میں ایک دو بار صرف اس کو اپنے فلک کر لینا ہے اس کو فرائر پین کو اٹھا کے ہلا لینا ہے واقعی اس کو کچھ خاص کرنے کی ضرورت ہے نہیں یہ ماشاءاللہ بہت جلدی ایزیلی کوکلی بن جاتی ہیں اور کھانے میں بہت مزیقی ہوتی ہیں ماشاءاللہ میری چامپیں بھی تر ریڈی ہو چکی ہیں ہارڈلی آٹھ سے دس منٹ ہی لگے ہیں اس کو پکانے میں اب میں اسے رش آؤٹ کر رہی ہوں اس کے اوپر ایک لیمن سکویز کر لیں اور اس کے ساتھ کافی سارا سیلڈ رائٹایا کیچپ جو بھی آپ کو پسند ہو اس کے ساتھ اب اسے سارف کریں میں نے اس کے ساتھ سیلڈ رکھا تھا اور ہم نے اسے روٹی کے ساتھ کھایا تھا بہت مزیقی بنی تھی ماشاءاللہ اللہ تعالی نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے چلیں جی اسی کے ساتھ ویڈیو کو این کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دعا میں ضرور یاد رکھیں پھر ملتی ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی